ہلو دوستوں میں نام پنیت ہے اور آج ہم ایک اور ٹاپک میں بات کریں گے جسے بہت ہی بہت ہی زیادہ یوز کیا جاتا ہے لوگوں میں اس میں کوئی جنڈر نہیں ہوتا نہ عمر ہوتی ہے جسے کہتے ہیں چگلی کسی کی چگلی تب تک کرتے رہنا جب تک وہ بات بڑھنا جائے تب تک تمہیں سکون نہ مل جائے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چگلی کر کر کے کر کے کر کر کے سامنے ہو رہے کو جب تک ڈسٹرائے نہ کر دینا تب تک وہ مانتے نہیں ایسے میں پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں ایج ڈیفائن نہیں ہوتا بڑا بھی ہو سکتا ہے بڑھے بھی ہو سکتا ہے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں تو اسی لئے ہی بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ وہ انسان ہمیشہ آپ کی چگلی کرتا ہی رہے گا اور وہ آپ کے جب تک آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے تب تک وہ کرتا رہے گا تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پلیس چھوڑ دو کوئی انسان آپ کی چگلی کر رہا ہے یا ایسا کچھ کر رہا ہے تو آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینے چاہیے جو جگہ آپ چھوڑ دوگے تو دیکھو یہ اتنا اچھا ہوگا کہ آپ اس پرابلم سے دور چل جاؤ گا کہ اس چگلی والے پرسن سے دور چل جاؤ گا پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے ریلیشنشیف میں ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے ریلیشنشیف میں ہو سکتے ہیں وائی فی نہیں ہوتا اور رشتے بھی ہوتے ہیں اور دوست بھی ہوتے ہیں تو ان سے دوری ہو جاؤ انہیں دوری رکھو کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان سے دور رہنا یہ سب سے اچھی بات ہوتی ہے جیسے وہ بھی خوش رہیں گے آپ بھی خوش رہیں گے اور انہیں ریلائز بھی ہوئے کہ آپ کی امپورٹنس کیا ہے کیونکہ ہمیشہ ہر انسان تب تک تمہارے بارے میں وہ برائیاں کرتا رہے گا جب تک اسے سیٹسفیکشن نہیں ملتا کہ آپ کو کسی نے کچھ بولایا یہ ان کے بلڑ میں ہوتا ہے یہ ان کے نیچر میں ہوتا ہے ٹھیک سے کہا جاتا ہے یہ ان کی اوقات ہوتی ہے تو اور انہیں کچھ آتا نہیں اور وہ جب تک آپ کو ڈسٹوائے نہ کر دیں جب تک کسی بات کو بڑھا نہ دیں جب تک گھر میں کوئی بڑی بات نہ ہو جائے جب تک اس سیٹوائیشن میں کوئی بڑی باتیں نہ ہو جائے تب تک وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا ہے ایسی چیزیں آپ کو جیادہ تر گوڑھے لوگوں میں دیکھیں گے خاص کر کیامراس کیتے ہیں ہمارے ہونے تو کیونکہ میں یہ کسی ایج ڈیفائن نہیں کرنا but after some time جو کچھ کام نہیں کرتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں یہ ان لوگوں میں جیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس دوسرا کچھ کام نہیں ہوتا تو اپنے کسی ٹاپک کو بڑھا چڑھا کے بولنا یا کسی بات پر ہمیشہ تنج کستے رہنا یا تب تک کستے رہنا جب تک اس پر کوئی ریاکشن نہیں آتا ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ انہیں آوائیڈ کرو ان سے دور رہو بھلی آپ الگ ہو جاؤ بٹ اس سے یہ ہوگا کہ وہاں وہ بات بڑھنے سے اچھا آپ الگ رہے گے کچھ رہو گے نہ اس انسان کو تکلیف ہوگی نہ آپ کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کے لیے ہمیں تیار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر بار آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے اور وہ انسان ہر بار اگر چلی کر رہا ہے تو یا تو اسے آپ آوائیڈ کیجئے کہ کہتے ہیں نا کہ جو ہو رہا ہے اچھے کلی ہو رہا ہے let them leave leave it اور relax رہی ہے کیونکہ اگر آپ mind پہ لوگے تو آپ جی نہیں پاؤں گے تو بس یہی کہنا چاہتا تھا کہ جگل خوروں سے دور رہی ہے اپنے آوائیڈ کیجئے اپنے کام پہ زیادہ فوکس کیجئے جسے آپ اور آگے بڑھیں گے آج کے لئے بات اتنا ہی اگر اچھا لگے تو like share subscribe پکا کرنا سننے کے لئے بہت بہت thank you